اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید مغل اور اپنے پروگرام عوامی سوچ کے ساتھ کے پی ٹی وی نائن زیرو نائن کے سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خبتین و حضرات اپنے ہر پروگرام کی طرح آج کے پروگرام میں بھی ہمارے مختلف امام تشریف رکھتے ہیں تو آئیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کے خیالات سنتے ہیں میری لیفٹ سائیڈ پہ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں آن احمد آن صاحب تشریف لائے ہم ان کا شکریہ دعا کرتے ہیں اور میری رائٹ سائیڈ پہ ایک فنکار تشریف رکھتے ہیں جو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ان کے کریڈٹ پہ بہت سے گیت غزل ترانے ان کے کریڈٹ ان کے بالسپ کے کریڈٹ پہ موجود ہیں اور آج کے اس پروگرام میں عمران فارکوی صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے حلقہ یوسی چرونوے کے وائس چیئرمن جناب تنویر عرفتارہ بھائی تشریف لائے ہیں آپ ایک سماجی کارکن ہیں اور ایک تنظیم سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور اپنے علاقے میں ایک عالی مقام رکھتے ہیں تو خواتین و حضرات ہر پروگرام کی طرح اپنے مہمان سے گفت کوئی شروع کرتے ہیں جی ترمیر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ صاحب اپنی سنے صاحب خیر جی شکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ اچھا آپ سے ایک عوام کا گلہ ہوتا ہے کہ جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو سیاسی بندے جتنے گھروں پہ آتے ہیں لیکن اس کے بعد خیر و خیریت نہیں پوچھتے صحیح صاحب یہ آپ کی بات انڈرپرسن ٹھیک آپ میری یوسی میرے علاقے میں چلے گئے خریت ہو تو پوچھتے ہیں لوگ نا میرے مطلق یہ رائے نہیں ہوگی نہیں وہ سنا ہم نے ایک سروے کیا وہاں پہ کہ لوگ آپ کو اچھا لوگ دوسی آتے ہیں مجھے رات کو کسی نے دو بجے بھی فون کیا میرے علاقے کی ریپ و میری طریف یہی ہے کہ ملک تارے کو جب بھی وعد ہو یہ سر پر ہوتا ہے کسی کو اسطان کا کام ہو چاہے تھانے کا کام ہو یا اور کوئی لڑائی ہو وہ اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں ان کا بھائی اسی وقت ان کے سار پر اور تو انشاءاللہ اللہ کے فضلوں کو کوشش کرتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل کرائے آپ یہ میرے علاقے میں جا کر میرا سروے کر سکتے ہیں ادھر سے پوچھ سکتے ہیں نہیں وہ دیکھیں پچھلے دنوں میں اس علاقے میں ایک مسئلہ بنا ہوتا پانی کا بڑا گندہ پانی آرہا تھا پانی میں تو اس میں لوگوں میں کافی گلے شکوے تھے یہ تھے وہ میں نے سارے ہائی ٹینٹ کھڑوائی کدھر ہائی ٹینٹ نہیں تھے ادھر نہیں ہائی ٹینٹ لگوائی ہے اور جو ساپ کھڑوانے والے تھے انہیں ساپ کروایا اور نہیں اب یہ موڈ بیکٹری سے آپ نے کبھی اسلامی سکول پی نہیں پیپ لینڈ آت رہی ہے پانی کی نہیں پیپ لینڈ آلی انشاءاللہ کافی ہاتھ تک مارا مسئلہ گندہ پانی کا ٹھیک ہو جائے گا پریشر تو اب بھی ٹھیک ہوگی روزوں میں مجھے کوئی کسی کمپلین نہیں آئی کہ مارا پانی انشاءاللہ پانی آتا رہا سب کا پانی وافر ہاتھ یو سی چرانوے میں آپ ایک فونڈیشن آپ نے بنائی ہے نفاذ اردو تحریک اس پہ کام کر رہے ہیں تو کیا اس میں آپ تھوڑا سا بتائیں نا اب آپ کو ہمارے بیورز کو بتائیں کہ آپ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں کے پی ٹی وی نائیزل ان کا بہت شکر گزاروں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پر مجھے اپنی تحریک جو ہے اس کو اور ہاں مزید ہائلائٹ کرنے کا ایک موقع ملا ہے سر اصل میں یہ اردو زبان کے نفاذ کے لیے ہم لوگوں نے ایک تحریک بنائی ہوئی ہے صرف میں نے ہی نہیں بہت سارے صاحب علم اور صاحب جو اردو زبان یعنی کہ اس میں آپ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنا لوگوں میں شامل ہمارا بنیادی مقصد یہ کہ حضرت قائد عظم نے فرمائے تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اس کے لیے نے اپنی زندگی میں ہی اس کو نفاذ کرنے کے احکامات چاری کر دیتے ہیں آنے والے وقت میں حکومتوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جس کے وجہ سے آج تک ہم اپنی قومی زبان کو میں آپ کی بات کر رہا ہوں ویسے کوئی چکچی بھی جاری ہوئی ہے سرکاری زبان اردو کی جائے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہر حکومت نے مختلف اوقات میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس نے یہ احکامات جاری کیے کہ اگلے اتنے اتنے عرصے میں اردو زبان اچھا یہ آپ کو تو خاصا مسئلہ بنتا ہوگا نا کہ ایک پنجاب ہے یہ سارا جی جی اب پنجاب میں تو ظاہری بات ہے جب ایک پنجاب آئے گا لفظ صوبک آئے گا تو یہاں پہ تو پنجابی بولنے والے ہیں تو آپ کو تو کافی مشکل آتی ہوگی یہاں پہ پنجابیوں کو اردو بولنا دیکھیں بہت شروع میں یہ اتنی مشکل نہیں تھی سب لوگ اردو کے نفاظ کے لیے تیار تھے صرف حکومتوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت شروع میں یہ کام نہیں ہو سکا اچھا ہمارے ساتھ امران فاروقی صاحب ہے امران فاروقی صاحب یہ دم نے دیکھا کہ ایٹی کی دہائی میں جو ہمارے فلمی گیت آئے وہ تو زیادہ پنجابی زبان میں آئے ہیں تو آپ کی فانڈیشن نے اردو پہ کام کیا تو فلم انڈیسٹری میں پنجابی پہ کام کیا پنجابی فلمیں آئے ہیں ساری نہیں آپ دیکھ لیں کہ پچاس کے بعد پچاس اور ستر کے درمیان بہت زیادہ اردو پکٹریں بنیوں ہیں تو بھی بہت پر ایسیم ایسیم ا پنجابی پہ کام ہو رہا ہے اچھا تو کام ہو رہا پنجابی پہ بھی کام ہو رہا نہیں اس میں کیا فرق دیکھتے آپ کس آئین اینگل سے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ پنجابی فلموں میں کام ہوا یا اردو فلموں میں کام ہوا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو میں زیادہ اردو میں بھی کام ہوا ہے اپنے دول میں دونوں ہی ہٹ رہی ہیں پجابی بھی ہٹ رہی ہیں اردو بھی ہٹ رہی ہیں اچھا ترویل صاحب آپ یہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ یہ جو گلیوں میں سے گزر ہوتا ہے ہمارا ہم نے سروے کیا ہے بجلی کی تاریں نیچے لٹک رہی ہیں یہ موقع سبب بلدتی اس پر آپ نے کیا گایا میں نے اپنے محلے کی گلیوں ماری چھوٹی گلیوں میں بھی مین لینے تھی ساری بدلوا کر مین گوڑڑ روائے ہیں اب میں نے ادھر دو سو ٹرانسفر اپنے ملکہ دو سو کئی کو ٹرانسفر منظور اور تارے منظور لیکشن آگے جس کی وجہ سے ہی رک گیا ہے آج بھی میری ایس ڈیو سا آج کل ایس ڈیو صاحب اور لینڈ سوپیٹن سے بات ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں میں اب شما پارک کی مین لینے پھر چینج کروا دوں گا دو سو کے بھی کا ٹرانسفر بھی ایک اور رکھوا دوں گا اچھا تو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سردیوں میں اکثر گھروں میں گیس نہیں آتی لیڈز کو بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ گیس نہیں آتی سوٹیوار میں کہیں جگہ شکایت تھی تارک لونی اور آجیپا رکھی ہم نے یہ شکایت دور کر دی انشاءاللہ اگلے یہ سردیوں میں اور جھوڑ بھی جو لاکے نا وہ بھی ختم ہیں انہوں نے بڑی پیپ لینے دلوائی ہیں تارک لونی کی اور آجیپا رکھی یہ ہمارا جو ایم پی ایم این ای صاحب ہے نا میاں مہددر صاحب اور میاں صاحب یہ اللہ پاک نے ہمارے پی پی اور این اے کو گاڈ گفت دیا ہے یہ یہ دونوں شخصیت ہیں شخصیت ہیں ایک نام ان کا کام کرنے والے بند ہیں انہیں رنگ کلے نا اگر انہیں ٹائم نے فون ہی نا تھا بیک رنگ آتی پیشی دنوں میں میں اسی علاقے سے ایک پروگرام کیا تھا میں نے بیوہ عورت کا کیا تھا تو اس میں مجھے سروی جب میں نے کیا میں نکلا اپنے پورے ٹیم کے ساتھ نکلا ہے میں اور میں نے وہاں میں بڑے سوال جواب کیے لوگوں سے تو اس میں آپ نے ذاتی طور پر کوشش کر کے یہ زکاعت کافی لوگوں کو یہ جن کے ڈیلی ویجر پر کام پانتے ہیں اچھا جن کے یہ کرونا کی وجہ سے کام نہیں ہو رہے تھے جن کا روزانہ کام تھا غریب لوگ تھے انہیں دلوایا ہے اچھا نو ناظر پیار آدمی اس کے علاوہ میاں اسلام صاحب نے اپنی ذات سے بہت زیادہ راشن بانٹا ہے گورنمنٹ نے خیر بڑا اپنے ہاتھ تک گئے عمران صاحب نے بڑا تعاون کیا لوگوں کو لوگوں کے ساتھ کیا ان کو دیا لیکن اس وقت جو ہماری مشید کی ڈیٹ کے ہٹی تھی وہ ٹوٹ چکے ہوئی ہے تو ایسے میں فنکار جو ہیں وہ اب کیسے اپنی زندگی گزر اوقات بسر کر رہے ہیں ہمیں جو آئے ہیں وہ یہ یہ گاہ بگاہ ہے یہ حکومت جو آئی ہے ہماری قومت کے وسائل بھی تو اتنی ہے جنہیں وسائل اتنی انہوں نے کرنا ہے نا یہ بھی جو صحیح صاحب دیکھے نا اب خواہ صاحب کیوں نہیں لاغ ڈان کر رہے وہ مکمل لاغ ڈان تھا پھر اس میں انہوں نے نروی کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری قومت کے پاس اتنے مسائل نہیں کہ ہمارے کوئی نہ نہیں سر میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ پاس وسائل نہیں ہے گورنمنٹ نے لاغ ڈان کیا مکمل لاغ ڈان کیا اور پوری قوم قوم نے ساتھ دیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب ہمارے بہت اچھے پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے جو حکمت عملی تیار کی پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا ساتھ دیا وہ اپی شہر ہے وہ قاملے ستائل ہے جو خواہ صاحب نے مینج کیا مجھے ایک بات بتائیں جب مریض کم تھے پاکستان میں جب مریض پاکستان میں کم تھے یہ آپ کا بہت ساتھ دیا ہم مذہب قوم نہیں ہے انہوں نے ہمیں ایس او پی دیئے اس پر عمل کرو بتائیں کون ایس او پی پر عمل کرو بڑھے گئی بھوک سے مار جائے یا کرونا سے مارے اچھا اون صاحب آگے آپ اردو کے بارے میں جو پیچھے ہو گیا آگے آپ کا کیا لائی عمل ہے اردو کے بارے میں اگر ناکو منے کیا آپ کا کیا لائی عمل ہے کیا کریں گے کیا آپ کا اگنا کردار ہوگا یہ ستر ساتھ ہم بھی پاتے سن رہے ہیں اردو کے نفاس کے لیے صرف ایک فیصد سے بھی ہزار فیصد کم لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جب تک موت نظر نہیں آئی گی جو کرونا کوئی نہیں مانیں گا میں نے شروع سے سنتے بھی آئے ہیں دیکھتے بھی آئے ہیں خواتین حضرات کے اردو پہ بہت زیادہ کام ہوا گورنمنٹ نے بہت سا کام کیا فنکاروں نے بہت سارا کام کیا آن صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے آپ نے ٹائم شکل گیا ہمارے شکریہ میں تشیب لائے پرمیر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہمیں خواتین حضرات اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی اپنے میزبان سعید مول کو اپنے عوامی سوچ پروگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ